بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں پر آباد و خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ جتاں آباد و خوش رکھے آمین سمم آمین اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ سے بکرائی جو ہے وہ چل رہی ہے اور سب لوگ گوشت کھانے پینے میں مصروف ہیں اور ریسپیز بھی شیئر ہو رہی ہیں تو میرے سب ویورڈز جیسا کہ جانتے ہیں کہ میں جو ہے ریمیڈیز بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں اور کوکنگ کی چیزیں بھی شیئر کرتی ہوں تو آج جو ہے ایک ہنٹر بیف کی ریسپی آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ہمارے گھر میں ہنٹر بیف بنتا ہے بہت ہی مزیدار میرے ہزبن کی یہ ریسپی ہے اور وہ ہی اس کو تیار کرتے ہیں تو اور بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے جیسا کہ سب ویورڈز جانتے ہیں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو چلیے آئیے ہنٹر بیف کی ریسپی شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے ہنٹر بیف کا پیس لے لیا ہے یہ تقریباً 3 کلو کا پیس ہے ٹھیک ہے اور اس کو اچھے طریقے سے دھو کے اور اس کو آپ نے ایک سٹینر میں ڈال دینا ہے اور سٹینر میں ڈال دینا ہے اس کا پانی جو ہے وہ آپ نے فلی جو ہے وہ خوش کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کا پانی آپ نے خوش کر لینا سٹینر میں ڈال دینا ہے اس کو رکھتے یہ دیکھیں جو ہے اس کے نیچے وہ بھی آپ اچھے طریقے سے جو ایک ٹیشو لے لیں یا ایک مل مل کی کپڑے سے بھی یہ ہو سکتا ہے جو تھوڑا باقی نکل رہا ہے اور ایسے کر کے آپ نے اس کو سارا پانی اس کا خوش کر لینا ہے میکسیمم پانی نہیں ہونا چاہیے اس کا بلڈ وغیرہ جو ہے وہ آپ خوش کر لیں اور یہ میں نے اچھے طریقے سے اس کو خوش کیا ہے دیکھیں آپ کو نہیں نظر آرہا ہوگا وہ تھوڑا باقی نکل ہے وہ بھی میں نے ساف کر دیا اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اور نیکس step جو ہے وہ ہے اس کو گوندنے کا یہ دیکھیں یہ میں نے گوند ہے اس کو تھوڑا تھوڑا سا تو اس میں ہم نے اس کو ایسے سے کر کے اس کو گوند لینا اس میں سرافیں کرنے یہ دیکھیں ہوئی نہیں ہے تو یہ husband نے اس میں کی ہوئی ہے تو تھوڑی سی میں آپ کو اور کر کے دکھا دیتی ہوں وہ ہی بناتے ہیں یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور سب چینلی میمبرز کو بہت پسند آتا ہے یہ اس کو گندا جا چکے آپ نے سارے ہمتردیف کو اس طرح کر کے گنگ لینا یہ دیکھیں اس طرف سے بھی اور دوسری طرف سے بھی اچھا بہت مختلف مختلف طریقے ہیں تو کچھ لوگ اس کو بانتے بھی ہیں رسی سے بانتے ہیں اور اس کو سمیٹھتے ہیں تو ہم اس کو سمیٹھیں یا نہیں ہم اس کو اسی طرح جو ہے اس میں یہ ہم سراخیں کر لیں گے سراخیں کس لیے ہوری ہیں جی؟ کس لیے ہوری ہیں؟ شاہ ساب بتائیں کس لیے ہوری ہیں؟ سراخیں اس لیے ہوری ہیں وہ شرم آ رہے ہیں وہ نہیں بتا رہے کہہ رہے کہ آپ ہی بتا دیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس لیے ہوری ہیں تاکہ جو ہم ساری چیزیں اس میں ڈالیں گے وہ اچھے طریقے سے اس میں پینٹریٹ ہو جائیں اور اس میں جو ہے ہنٹر بیف میں ان کا ارومہ اور ان کا ذائقہ آ جائے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں تین کلو کا یہ پیس ہے اور اس میں یہ تھوڑا سی کلوز ڈریں گے چھے عدد کلوز ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے اس کو اس طرح کر گیا اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر چلا گیا ایسے آپ نے سراخ جو بھی بڑا سراخ کچھ میں آپ ڈال دیں اس میں چلا گیا یہ چلا گیا میٹ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں بٹن بھی لے سکتے ہیں اور بیف بھی لے سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے جو بھی آپ کا پیلنے بہل ہے وہ آپ لے لیں تو یہ جو ہے یہ بیف بیف کا پیس ہے یہ اس میں چلے گئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے چلے گئے اب نیکس ٹیپ کی طرف جاتے ہیں نیکس ٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے جو اس کا مین انگریڈنٹ ہے وہ ہے کلمی شورا ٹھیک ہے کلمی شورا اب جائے گا اس میں کلمی شورا تو کلمی شورا ٹین کلو کے حساب سے ہم اس میں کتنے ڈالیں گے شاہ صاحب تین چمچ شاہ صاحب نے مجھے انگریوں سے بتایا تو ہم اس میں تین چمچ جو ہے ایسے کر کے ڈال دیں گے پیس کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس میں میلٹی ہونا ہے تو جس بھی آپ طریقے سے ڈال دیں ٹیبل سپون ہم ہم نمک گا پھر 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 دیں ٹین چمچ پھر 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 پھرنا ہم مجھے ٹیپ رکھر پھر 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 مجھے نمک اگر کچھ لوگ کم پسند کرتے ہیں تو وہ کم بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ بعض بلڈ پیشر کے ایشیوز بغیرہ بھی ہوتے ہیں تو آپ اس کے ایک آرڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے نمک حضر زائقہ ڈال سکتے ہیں چلیں جی یہ چلا گیا اب نیکس جو ہے وہ گوڑ گوڑ سے اس کا کلر اور زائقہ بہت ہی اچھا آتا ہے تو گوڑ کتنا ڈالنے شاہ سب تین چمچ جی شاہ سب کہہ رہے کہ گوڑ شامل کرویں تو تین چمچ ہم ٹیبل سپون جو ہے اس میں گوڑ کے ہمارے چلے گئے یہ بھی چلا گیا اب نیکس ٹیپ جو ہے کالی مرچیں کالی مرچیں کتنی ہیں ٹیبل سپون ہے یا ٹی سپون تو کالی مرچیں ٹیبل سپون تو نہیں جانے والے ٹھیک ہے تو اس میں ہم کالی مرچوں کے ٹیبل سپون ٹھیک ہے آپ نے یہ چیز اس چیز کا خیال رکھنا ہے اچھا اندازہ بھی ہو جاتا ہے مجھے تو خیر اندازہ ہے تو میں اس لحاظ سے ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے یہ چیزیں چلے گئیں گوڑ چلا گیا نمک چلا گیا کلمی شورا ٹھیک ہے کلمی شورا جو ہے مین انگریڈنٹ ہے جس جس نے کہ گوش کو گلانا بھی ہے اور اس کے ذائقے کو بھی انہیز کرنا ہے اور یہ فردر چیزیں آپ لوگ چک کر لیجئے یہ ہے بڑی الائچی ٹھیک ہے بڑی الائچی آٹھ سے دس عدد آپ نے لے لینا ہے اور اس کو بھی سپرنکل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آٹھ سے دس عدد یہ لونگ ہیں اور یہ دکنی مرچ ہے وائٹ پیپر اس کو بھی ہم ایسے ڈال دیں گے ٹھیک ہے سینیمن سٹکس کچھ عدد آپ لے لیں اس طرح میں نے لئی ہے تو ایک چمچ تقریبا یہ بنتا ہے چھوٹا یہ ڈال دیا اور یہ زیرہ زیرہ کے دو چمچ ہے ٹی سپون زیرہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں یہ ساری چیزیں اس پر چلی گئی اور اب نیکس جو ہے اس میں ہم نے شامل کرنا ہے سرکا سرکا آپ سمپل والا بھی لے سکتے ہیں اور میں لوں گی ایپل سائیڈر بھی نیگت تو سرکا ہم شامل کرتے ہیں اس لیے جائے کا ہمارا جنار آدھا کپ تو آدھا کپ کون سا ہے ایسی دو کپ ایک کپ ایک کپ چھوٹ کپ اور یہ ہے آدھا کپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بڑے اچھے بلکل میئر میٹ کے لحاظ سے بہت اچھے کپس ہوتے ہیں آپ ان کو چیک کریں تو ایسے لے لیں تو بلکل اس میں جو ہے وہ ایکوریشن جو ہے وہ آپ کی میئرمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ آدھا کپ ہے اس آدھے کپ کو ہم ایپل سائیڈر بھی نیگر میں شامل کروں گی یہ بھی ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ انگریڈنٹ ہے اس کا ٹھیک ہے نا اب کیونکہ اس میں جو ہے وہ ڈالنا تھا ہم نے سویا سوس بھی مرضی ہے جتنے زیادہ ڈالیں گے اتنا زیادہ مزہ آنے والا ہے اس میں تو ایک سویا سوس کا بھی اچھا سوس میں ارومہ آ جائے گا تو سویا سوس بھی اس میں شامل کرتے ہیں اس وجہ سے جو ہے نمک آپ نے کم ہی رکھنا ہے اس چیز کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کیونکہ سویا سوس میں بھی نمک کی مقدار ہوتی ہے تو اس لیہ سے ہی ہم اس میں نمک وہ ڈالیں گے تو سویا سوس کا جو ہے ڈالیں گے ہم آدھا کپ آدھا کپ نہیں بلکہ ون فورت کپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں پورا آدھا نہیں لیا میں نے کم لیا ہے اب ڈال چکی ہے ورنہ میں ون فورت پالے میں اس کو ڈال دیتی ہے یہ سارا اس میں ڈال چکا ہے چلے جی سارے انگریڈنٹس جو ہیں وہ جا چکے ہیں اس میں اب جو ہے نیکس ٹیپ چاہا جی نیکس ٹیپ کیا کرنا ہے سرکہ جا چکا اور سویا سوس جا چکی اور ایک کپ جو ہے یہ پانی کا اس میں شامل کریں گے یہ پانی چلا گیا ہمارا بس اب سارے سٹیکس جو ہیں وہ کبھیل ہو چکے ہیں اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ایک طرف سے دیکھیں میں نے یہ سارا ڈالا تھا اب نیکس میں ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کو پلٹتے ہیں اور اس طرف سے بھی اس کو مکس کر دیتے ہیں سارا اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اس طرح آپ اس کو گھما گھما کے جو کلمی شور ہے وہ سارا جو ہے وہ مکس ہو جائے گا اس میں یہ آسان بھی ہے اور مشکلی بھی ہے ٹھیک ہے پیشنس چاہیے اس میں اس کو بنانے کے لیے تو یہ ایک دم سے کوئی بننے والی چیز نہیں ہے اور جو اتنی زیادہ اس میں مسالہ جات لگائے گئے ان کا مطلب یہ ہے کہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ گلچ ہے دیکھیں کس قدر خوبصورتی آئی ہے اس میں تو بس اب یہ ہمارے سارے سٹیپس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے نیکس ٹیپ کیا کرنا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے کور کر دیں گے تو اب اس طرح ہے کہ یہ دیکھیں یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور اس کو ہم نے فائیو سے فائیو ٹو سیون ڈیز تک فریج میں رکھنا ہے اور اس کو رکھنے کے بعد بھول نہیں جانا بلکل بھی کیا کرنا ہے کہ اس کو نکالنا ہے ڈیلی یہ دیکھیں جیسے یہ ہے پورا آپ کو پیش نظر ہے اور یہ والا پیش ہمارا وہ نیچے والا کور ہے اور یہ کور نہیں ہے اس کو اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ڈیلی نکالنا ہے نکال کے اس کو جیسے اب یہ نیچے والی سائیڈ ہے اس کو آپ نے اوپر کر دینا ہے اس طرح ٹھیک ہے اس طرح کرنا ہے اور پھر آپ نے چھوڑی لے لینا ہی جیسا میں نے آپ کو فرس ٹپ بتایا تھا کہ اس کو گوننا ہے اور پھر آپ نے اس کو اس طرح کر کے چھوڑی سے اس کو آپ نے گوننا ہے اور 5 سے 6 ڈیز آپ نے ڈیلی یہ پروسیجر جو ہے وہ روپیٹ کرنا ہے اس کو آپ نے پلٹ لینا ہے پھر یہ اس تا کرنا ہے آپ نے نیکس ڈے آ گیا نیکس ڈے میں آپ نے اس کو پلٹنا ہے اور نیکس ڈے میں آپ یہ سیم اسی طرح کرنا ہے بار بار اس لئے بتا رہی ہوں کہ اچھا طریقے سے آپ کو پروسیجر جو ہے وہ روپیٹ ہو جائے اور آپ کا ایک اچھا سا سٹیک جو ہے وہ ہنٹر بیف تیار ہو جائے چلیں جی بس تو اس کو بھر میں فریج میں رکھ دیتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں سیون ڈیز بعد اور پھر اس کو تیار کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے اجازت دیں اللہ حافظ